جیسے کہ اب سب لوگ جانتے ہیں آج کل شادیوں کا سیزن ہے ہر اردکارہ شادی کر کے اپنے مداہوں کو شوق کر رہی ہے اور کچھ دنوں سے پوری سوشل میڈیا پر سبور علی کی شادی کے چرچے ہو رہے ہیں سبور علی کی شادی کے تمام فنکشنز کافی عجیب و غریب طریقے سے ہوئے پہلے تو سبور کا اپٹن کا فنکشن ہوا اور پھر نکاح اور بارات کا فنکشن ہوا جس میں سبور علی کی رخصتی بھی ہوئی مگر رخصتی کی مکمل تساویی کو ویڈیوز دیکھنے کے بعد لوگوں کو مہنڈی کے فنکشن کی تساویی دیکھنے کو ملی رخصتی کے بعد مہنڈی کا فنکشن کائنا تمام لوگوں کے لیے کافی عجیب بات تھی مگر اس فنکشن پر پوری انڈنسٹی کو دیکھا گیا اور تمام لوگوں نے کافی انجوائے گیا یہ تمام فنکشن کو لیکن مہنڈی کے فنکشن کے بعد سبور علی کا علی انساری کے گھر میں شاندار استقبال کیا گیا سبور کے سو سالوانوں نے جس کے ویڈیوز اور تساویی دیکھا تو سب کے ہی ہوش اٹھ گیا آستکہ آپ لوگوں نے کسی بھی دلہن کا اپنے سو سال میں اتنا شاندار استقبال نہیں دیکھا ہوگا سبور علی کا علی انساری نے اپنے گھر میں ایک ایسے استقبال کے دکھائیں گے آج کے اس ویڈیو میں سبور علی کے علی انساری کے گھر میں استقبال کی ویڈیوز یقین ان آپ لوگ کے بھی ہوش اڑا دے گی مگر تمام تساویوں ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا سبور علی کا شمار پاکستان کی بولڈ عدہ کاراؤں میں ہوتا ہے مگر سبور علی اپنی شادی پر کافی مشرقی دلہن بنے نظر آئی سبور علی کو پورا فنکشن روتے ہوئے دیکھا گیا سبور علی نے اپنی شادی پر تمام رسومات کی یہاں تک کہ مہدی پر دودھ میں پاؤں ڈالنا ہنٹووں کی رسم ہے مگر سبور علی نے وہ رسم بھی کی جس پر سبور علی کو کافی تنقید کا نشانہ بنائے گئے کہ دودھ ایک رزق ہے سبور علی اور علی انساری کے اس بات کا احتمام کرنا چاہیے تھا سبور علی اور علی انساری کے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے دودھ میں اپنے پاؤں نہیں ڈالنے چاہیے تھے اگر سبور علی کا علی انساری کے گھر میں استقبال کے بات کرے تو بتاتے چلے علی انساری سبور علی سے شادی کر کے بہت خوش نظر آیا علی انساری کے ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ سبور علی کو خوش کر سکے علی انساری نے اپنے گھر میں سبور علی کا استقبال کافی شاندار انداز سے کیا پورا گھر لائٹوں سے سجایا اور سبور علی کے استقبال کے لیے پورے گھر پر انار پٹاخے چلائے گئے گاہ گانا تیرے نہ لکھا اکراہ بھی تیرے دل کا اکس دو گلن زفارے کراہ دی اوہ پسلیں جو کاتی جائیں اگتی نہیں نہیں بھٹیاں جو گاہی جائیں اگتی نہیں نہیں نسی بدائی ہوتے لمبی چھدائی ہوتے اور پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہی دیکھا گیا کہ علی انساری نے پورا گھر ریڈ پھولو ریڈ گلاب اور ریڈ گوباروں سے ڈیکوریٹ کروایا ہوا تھا بہت جد علی انساری اور سبور علی کا بیڈروم بھی دکھائیں گے کہ آخر اس کی ڈیکوریشن کیسی تھی مگر آپ لوگ کو سبور علی کا علی انساری کے گھر میں استقبال کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائم ٹھیک سارا خیال رکھیں اللہ حافظ کی بھی مار کرا دے